مجھے فرما رہے ہیں اچھا جب یہ ہم سنتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ جب مانتے ہو کہ گرمی سے مچایا سبسی سے مچایا بستر بدل بدل کر سلایا شادی بھی کروائی نکاح بھی پڑھا تو پھر کیوں کہتے ہو کہ کلوالی پڑھا کہنے لگے کہ سائی ہماری مری یہ ہے کہ فلاں بہت بر کتاب میں لکھا ہوا ہے فلاں راوی نے لکھا ہے نوجوانوں ایک تاریخی بات کہنے چلا ہوں یاد رکھنا مسلمانوں کو راوی پسند ہے مسلمانوں کو کتابیں پیاری ہیں نبی پیارے نہیں نبی کا خاندام پیارا نہیں کتابیں پیاری ہیں راوی پیارے ہیں محدث پیارے ہیں خاندام نبوت پیارا نہیں فلاں بہت بر کتاب میں لکھا ہے فلاں بہت بر راوی نے لکھا ہے چلو جشن کا موقع ہے بڑی بڑی اچسپ بات آپ کے جہرے میں مذکرہ ہٹائے گی اور ایمانت میں اضافہ ہو جائے گا پرانے زمانے میں جب تعلیم کا رشو زیادہ گہی تھا اس زمانے میں انفارمیشن کا سب سے بڑا سریعہ اکثر ہمارے پلیاب میں نائی ہوا کرتا تھا نائی سمجھتے ہیں اور شادی بیا کمی ہمشی کی اطلاعات پہنچانے کے لیے نائی ذریعہ ہوا کرتا تھا تو میں نے کہا دیکھ بات بڑی بڑی دلچسپ جس سے میں نے متیجہ بڑا خوبصورت لینا ہے اور جشن کے آگے سے بڑا خوبصورت متیجہ آپ زندگی بر پہل بھی دوں گے یہ جشن آپ کو یاد رہے گا اس سب آنے میں جب انگریز نے حفومت کی مرنے سکیر پاک و ہند میں اس بندے کو نوکری بہت جلدی ملی آتی تھی جو تھوڑی بہت انگلی سیکھ لیتا تھا ایک سال سے انگلی تھوڑی بہت پڑھ لی اس کو نوکری مل گئی اس بطن کسی دور علاقے میں اور ایک اور اس سال گزر گیا چھے مہینے سال گزر گیا اس کا گھرکانہ نہ ہوا اتفاق سے ایک تیرے ایسا ہوا کہ اس کی بیگم جو تھی وہ سبزی بغیرہ صاف کر رہی تھی کٹ رہی تھی اور مولاسمہ جو تھی وہ جھاڑو دے رہی تھی تو اس کی اس بیوی کے مجھ سے ایسے نکل دیا بے صافتہ کہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں تو بے وائی ہوئی یہ جملے اس جاہل نوکرانی نے سنی اس نے جھاڑو وائی پہ رکھ دیا اور آرام سے دروازے سے نکلی اور سیدھا نائی کے گھر پہنچے کہا صاحب بڑا ظلم ہو گیا ہے وہ صاحب جو پھلا شہر میں رہتے ہیں ان کی بیوی بیو آپ نے جو بیوی ہے نا وہ بے وائی ہوئی آپ میار مانی کرو جلدی کرو اس شہر میں پہنچو اور اسے جا کے اطلاع دو کہ تیری بیوی بیوہ ہو وہ نائی کا تو کامی یہی تھی اس نے اپنے سائکر تیار کیا یا وہ گدہ خجر تیار کیا اور اس نے سفر شروع کر دیا تو چاہ کے بعد اس شہر پہنچا پیشتا پچھاتا ہوا بل آخر حافظ میں جا پچھا جہاں وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو جا کے سلام کیا جیسے اس نے نائی کو دیکھا اس کے پاؤں سے گویا زمین نکل گئی اس نے کہا خیریت تو ہے اس نے کہا اگر خیریت ہوں بھی تو میں بھی آنا وہ بھئی خیریت ہی تو نہیں ہے اب اس کے سہت میں وہ تصاویر بھیونے لگی میں بتا نہیں کیا ہو گیا ہے باپ مر گیا ہے دادا مر گیا ہے دھائی مر گیا ہے بیوی مر گئی ہے کوئی بیٹا مر گیا ہے اپنے عزیز مر گیا ہے اس نے کہا جلدی بتاؤ ہوا کیا اس نے کہا ساں بڑا سرس ہو گیا ہے آپ بیوی بے مر گیا اب پہلے تو تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو سبھالا اور سبھالنے کے بعد اس نے انگیسٹر میں سے ایک قابض نکالا اس کی اوپر ترخواست لکھی انگریز افسر کے نام باختمت فلا صاحب وہ اندوانہ مزارش ہے کہ میری بیوی بیوہ ہوئی ہے نتیجہ میں نے منا خونت دینا ہے آپ کو جو بھارے بھارے اور مزارش ہے کہ مجھے ایک مہینے کی رخصت عطا فرمائی جائے اور آخر میٹر میں کھا درخواست کو من کیا اور گریز صاحب کو ان کے درختر میں پہنچا اور جاکہ میں اس کے سامنے درخواست کی کی اس نے گریز گریز درخواست کو پڑھنا شنا کیا لکھا تا فرمت فلا صاحب بھارے بھارے شاہر شاہر کہ میری بیوی بیوہ ہوئی ہے لہذا مجھے ایک بہینے کی رسل میں بھیجا جائے نیجہ اس کے درخت سے ایک منتیبہ درخواست کو دیکھتا ہے پھر اس کی طرف دیکھتا ہے پھر درخواست کو دیکھتا ہے پھر اسے دیکھتا ہے پھر اینک ادار کے اسے صاف کرتا ہے کہ شاید مجھے کوئی صحیح سے نظر نہیں کھا رہا پھر وہ دوبارہ اینک پہتتا ہے پھر دوبارہ بڑھتا ہے اور جب وہ یقین کر لیتا ہے کہ درخواست میں صاف لکھا ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور فرمی وجود کھڑے ہیں میرے سامنے تو انگریز حیرانوں کے پوچھتا ہے ساٹھانا انگریز حیرانوں کے پوچھتا ہے صاحب تو میرے سامنے زندہ و سلامت کھڑا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی وہ کہتا ہے کہ صاحب سمجھ میں میرے بھی نہیں آ رہا لیکن جو نائی اطلاع لے کے آیا ہے وہ بندہ بڑا مہتبہ رہے ہیں ہاں مجھا ملہ سے پوچھتے ہیں جب تم خود بتاتے ہو کرمی سے بچایا سبتی سے بچایا پستر بدل بدل کے سکر سلایا اور شادی بھی کروائی نگاہ بھی پڑا پھر کیوں کہتے ہو کہ کلمہ بھی پڑا کہنے لگے سمجھ میں ہمارے بھی کچھ نہیں آتا لیکن جس بندے نے لکھا ہے وہ رامی بڑا مہتبہ رہے ہیں